بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ میں خوش آمدید انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہے لیکن شاید پہلی مرتبہ جب سے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا ہے کہ ایشیا کپ اور پھر جو آنے والا ورلڈ کپ ہے اس میں بھارت کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس دفعہ نہیں ہارے گی اور شاید یہ ہمارا دھڑن تختہ کر دے گی اب اس کا انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ ورات کو ہلی نے بھارتی میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے جو انکشاف کیا ہے وہ بڑا زبدس ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان سے مقابلہ ہوتا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے لیکن اس دفعہ جو ان کی بالنگ ہے وہ سب کچھ ملیا میٹ کر سکتی ہے اور ان کی بالنگ اور ان کے پاس ایسے فاسٹ بالرز ہیں جو اتنے زیادہ تگڑے ہیں جو کسی بھی وقت گیم کا باسہ پلٹ سکتے ہیں سو لہٰذا اس دفعہ جو ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور اس دفعہ پاکستان کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا لیکن یہ میچ بڑا ٹف ہونے جا رہا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اچھا ریزرٹ پر ڈیوز کریں اسے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایکسیلنس کی تعریف کیا ہے اگر میں یہ سوچوں گا کہ میں کسی جگہ پر جا کر بہت ایکسیلنس حاصل کر چکا ہوں تو اسے کہا پھر میرا مقام ختم ہو جائے گا میں ہر گزرتا جو دن ہے وہی سوچا ہوں میں کل اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں ایک نئی چیز رکھوں کیونکہ اس ساری صورتحال میں میرا ہی کی گول ہوتا ہے میں اپنی ٹیم کو جتواؤں تو انہوں نے کہا لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیں مدنظر رکھنا ہے کہ اس دفعہ باکستان جو اپنا بالنگ اٹیک سامنے لے کر آرہا ہے ان کے بہت خطرناک بالرز ہیں ان کی ٹیم کے جو پلئرز ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں جو گیم کو اچانک پلٹ دیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو تھی ویراد کولی کی دیکھیں اصل میں کنگ ہے ویراد کولی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بھی کنگ ہے اور وہ اس سے بڑا کنگ ہے لیکن وہ بہت آجز ہے وہ ہے بابر آزم بابر آزم نے گفتگو کی بھارتی چینل کے ساتھ اور بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا دو باتیں بڑی نوٹ کر دینے والی آپ کو بابر آزم کے اندر جو مچورٹی نظر آئی ہے جو لیول اس بندے کے اندر نظر آیا وہ سمجھئے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بابر آزم جب سٹارٹ میں ہے وہ سنچری کرتے تھے اور بہت زیادہ گرشن شو کرتے تھے اب بابر آزم ڈیڑھ سو بھی بنا لیتے ہیں تو وہ بلکل تھنڈے ہاتھ اوپر کریں گے بس یہ ان کا ایک سٹائل ہے کیونکہ شاید انہوں نے اب وہ اپنی پیک پر ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ انہوں نے اتنا اوروج دیکھا اتنا اوروج دیکھا ہے جس بندے نے سو میچوں میں اماجن کر لے انیس سنچریوں بنا کر ہاشی ماملہ کوہلی ڈیویڈ وارنر سب لوگوں کو چھوڑ دیا پیچھے وہ کیا پلئر ہے اللہ کا شکر ہے آجز ہیں جب سے وہ کر کر آئے ہیں خاص طور پر آج وہ اور آجز ہو گئے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ بیک یہ وراد کولی پہلے بھی کنگ تھے آج بھی وہ کنگ ہے پہلے بھی وہ پیک پر تھے اور آج بھی پیک پر ہیں یعنی انہوں نے پیک کا کہا تو وہ کنگ ہے انہوں نے کہا میری جب وراد کولی سے بات چید ہوئی تو میں نے ان سے جا کے کرکٹ کے بارے میں کچھ ٹپس لینا شروع کی ان سے کچھ پوچھا اور کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ وراد کولی نے مجھے اتنی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ انہوں نے مجھے چیزیں سکھائیں انہوں نے کہا کہ ایک اس طرح کا بڑا پلئر جو اپنی پیک پر ہو کہ وہ اگر آپ کی تعریف کرے آپ کو پیس کرے تو پھر آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ دنیا کے اندر کرکٹ پر دو پلئرز ہیں ٹھیک ہے وراد کولی نے دیکھیں وہ پیک پر تھے ابھی ان کی وہ پیک نہیں ہے ایک تو ایج ڈیفرنس بہت زیادہ ہے انہوں نے جتنے ریکارڈز تھے وہ دنیا کے اندر سارے توڑ دیئے لیکن اب بابا رازم آجتہ سے ان ریکارڈ کو توڑے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وراد کولی کے جو فادر تھے پریم کولی وہ اصل میں ایک کرمینل لائر تھے وہ بڑی پڑی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک اچھا خاندار ہے ان کا پڑے لکھے لوگ ہیں ان کی فیملی کے اندر اور سب سے بڑھ کر جو انڈیا کے اندر ایجوگیشن سسٹم ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے وراد کولی کلاسز لیتے ہیں انہوں نے اپنا ڈیپریشن دور کرنے کے لئے تین سال وہ جتنی ڈیپ ڈیپریشن کے اندر زندگی ان کی چلی گئی تھی وہ سنچری نہیں کر پا رہے تھے وہ بڑے پریشان تھے انہوں نے خود بتایا انہوں نے کہا کہ منٹل ہیلتھ میری ساری ڈسٹراب ہو گئی تھی تو دنیا کے بہترین جو سائیکالوجسٹ ڈاکٹرز یا دنیا کے بہترین کانسلنگ کرنے والے جو لوگ تھے وہ وراد کولی کا انہوں نے آکر علاج کیا وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک ایسا مسئلہ ہے تھا کہ میں دس منٹ سے زیادہ ساری رات نہیں سو باتا تھا اور مجھے ایک ہی جگہ ساری رات یعنی کروٹ نہیں بدل سکتا تھا اتنی میری سید کے اندر خرابی ہو گئی تھی میری ڈائیٹ خراب ہو گئی تھی مجھے تمام چیزیں چینج کرنا پڑی تو مجھے گوشت اور یہ تمام چیزیں چھوڑنا پڑی اور یہ بھی اس نے کہا کہ کائروپیکٹر نے مجھے یہ بات بتائی یعنی ڈاکٹرز اور بہت سارے لوگ فیل ہو گئے تو وہ ان کا ایک بہت برا فیس ہے جس میں آپ جانتے ہیں وہ سکور بھی نہیں کر پا رہے تھے آتے تھے آؤٹ ہو جاتے تھے لیکن اس دفعہ اس ساری صورتحال میں ایک بڑی مسئیبت ہے اس بندے کی کہ پاکستان کے خلاف یہ بندہ چل جاتا ہے تقریباً ہر دفعہ اور یہ ہمارے لئے بڑی پرابلم ہے باوجود اس کے لئے کہ ورات کولی کا ٹریک ریکارڈ پاکستان کے خلاف اتنا زبردست ہے اتنا زبردست ہے کہ پچھلا میچ بھی انہوں نے جدوایا وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بولرز ہیں وہ اس وقت دنیا کے خطرناک ترین بولرز ہیں جو کسی بھی وقت پوری گیم کو الٹ دیں گے پلٹ دیں گے یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اب اس ساری صورتحال میں جس طرح کی اللہ کا شگرہ ہماری پرفارمنس رہی ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ ہم ایشیا کپ کے اندر بھی بھارت کو ہرا دیں گے اور ورلڈ کپ میں بھی اس دفعہ آپ اس کو ہرا دیں گے دیکھئے اس دفعہ بھارت کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ریٹائر ہو جانا ہے یعنی سب کی نظریں اشوین کی طرف اشوین نے ریٹائر ہونا ہے پھر اس کے بعد اگر اس ورلڈ کپ کے اندر بھارت نے اچھی پرفارمنس نہ دی تو پھر سارے انگلیاں ورات کو ہلی کی طرف بھی اٹھیں گی روحید شرما کو وہ آلڈی کہہ چکے ہیں کہ کافی وہ بلکی ہو چکے ہیں ان کو کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے روحید شرما کو ورات کو ہلی کو اور بہت سارے پلیئرز کو اگر بھارت اس دفعہ بیلے راؤنڈ سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ بہت جس طرح وہ 2019 کے ورلڈ کپ کے اندر ان کی پرفارمنس تھی دھونی کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک وہ پرفارمنس ان کی کبھی واپس نہیں ہے یعنی وہ 2019 میں سیمی فائنل میں پہنچے تھے پھر اس کے بعد جب ہم نے بہت زبردست پرفارمنس دی ہم نے دنیا کو دکھایا وہ بھی ایک الگی لیبل تھا جب بابر آزم نے آکر ریزوان کے ساتھ وہ بریک کیا ماملہ تو اس ساری صورتحال کے اندر اللہ کا شگر ہے کہ پاکستان نے جو بہت ہی کلاس کی پرفارمنس تھی وہ دی ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو بکیوں نے ریٹ نکالا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا وہ بھی بڑے ہی الگ لیبل کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یعنی پہلے ہوتا ہے یہ تک کہ ہمیشہ انڈیا فیوریٹ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ریٹ میں بڑا یعنی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھنے کو ملا اس دفعہ پاکستان پیک پر ہے اور فیوریٹ پاکستان کو سمجھا جا رہا ہے بیلنس ٹیم ہے ہماری ہم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے او ڈی آئی میں آپ نمبر بن ہے تو جب آپ اس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کے مخالفین یہ سوچے پر مضبور ہوتے ہیں انڈیا کے اندر اس وقت پوری طرح ایک پیک دیکھی گئی ہے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا لیبل کیا ہے ان کے پلیئرز کیسے ہیں دیکھیں دو چیزیں آپ نے کرنی ہے اس دفعہ جو اصل کرنے والی ہے ایک تو اگر ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں پہلے بیٹنگ کرنے کا تو آپ کم از کم زبدس پہاڑ کا ایک سکور کھڑا کر دیں یعنی کم از کم ہمیں پاکستان کو ساڑھے تین سو تین سو ساڑھ کا ایک سکور بنا دینا چاہیے ایون کے تین سو چالیس پچاس بھی کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس ایسی تگڑی بالنگ ہے آپ کے پاس بالنگ آل آنڈر بڑی زبردست ہیں سپنرز آپ کے پاس بڑی زبردست ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب سے عبدالرزاق اور دیگر کھلاڑی ہم سے الگوں میں آج پاکستان کو کمال کا کمبینیشن ملے آپ کے اوپنرز بھی اچھے ہیں آپ کے میڈل آرڈر بیٹسمن وکٹ کیپر آپ کا اچھا فاسٹ بالرز اور سب سے بڑھ کر آپ کے ٹیل آنڈرز جس طرح نسیم شاہ نے احالیہ جو میچ جتوائیں ہیں وہ آپ سب نے دیکھ لیے ہیں تو اللہ کا شکر ہے وہ نیچلے لیبل پر بھی کر سکتے ہیں اور اس دفعہ جو ہمارے پلیئرز ہیں ان میں ایک چیز بڑی کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو فیر خوف ہوتا تھا اوہ یار انڈیا آ رہی ہے انڈیا یہ جیت پائیں گے وہ اصل میں اس دفعہ ختم ہوا ہے تو یہ تو پوری قوم کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے اور اس ساری صورتحال میں جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پھر بڑا مزہ آتا ہے انڈیا کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے ہوسپیٹرز بھی بک کروا لیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہوترز کے قرائے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو ہوسپیٹرز پر انہوں نے بیٹ بک کروایا ہوئے ہیں کہ وہاں پر رہ لیں گے ہم نے میچ دیکھنا ہے تو بڑا مزہ آنے والا انشاءاللہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر پاکستان ایشیا کپ میں ان کو ہراتا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھے گا جو ورلڈ کپ میں پاکستان کا انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا اس میں انڈیا بہت زیادہ انڈر پریشر آ جائے گی ایک کو پاکستان سے ہرے ہوئے ہوں گے دوسرے اپنی کراؤٹ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ انڈیا پریشر میں آ جاتا ہے لیکن اس دفعہ جو کرکٹ ہوگی انشاءاللہ وہ بڑی زبدیس ہوگی سکور ہمیں کرنا ہے زیادہ اور ورات کولی کے وکٹ آپ کو ذرا جلدی لینی ہے کیونکہ اس بندے کو اگر آپ آؤٹ کر دیں گے تو معاملہ ہوگا یعنی یہ بندہ اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو انڈیا کے اندر اس وقت ریلائیہ کیا جا رہا ہے کہ جی سارے ہار سکتے ہیں ان کی پرفارمس کا ڈے برا ہو سکتا ہے لیکن ورات کولی پرفارم کرتا ہے ایک ہی دفعہ آپ جانتے ہیں کہ چیمپین ٹروفی 2017 کے فائنل میں جب ورات کولی کو محمد آمیر ریاؤٹ کیا تھا تو کلاپس ہوگی تھی تھیاری بیٹنگ ان کی تو اس سارے صورتحال میں انڈیا کا کیپٹن بے شک روح جرم ہے آپ کو آؤٹ جو کرنا ہے وہ ورات کولی کو کرنا آپ اس کو تو بہنچ لیں انڈیا کلاپس ہو جائے گا اور انشاءاللہ امید آئیز دفعہ پاکستان شرکھرو ہو کر آئے گا اور قوم اتنی مہنگائی میں ڈوبی ان کو کوئی خوش خبری ہی مل جائے گی حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں